عشق محمنو ناول بھائے لائبہ ناصر اپیسوڈ نمبر نائن ماما میں آ جاؤں وہ نماز سے فائع ہو کر ان کے روم میں آئی تھی تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پھرنے لگی شابی آ جاؤ میری جان انہوں نے اپنے پاس ہی بیٹ پر اس کے لئے جگہ بنائی تھی وہ خاموشی سے ان کے قریب آئی تھی ان کے گود میں سر رکھ کر آنکھیں مون گئی کیا ساری رات روتی رہی ہو انہوں نے اس کے سوچے پاپوٹوں کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا نہیں بس نین پوری نہیں ہوئی ماما اس نے آنکھیں سختی سے میچیں کہیں وہ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والا قرب نہیں دیکھنے اب جب فیصلہ لے ہی لیا تھا تو پچتاوا کیسا میں آپ سے ایک بات کرنے آئی تھی اس نے ہنوز لیٹے ہوئے کہا تو کرو میرا بچہ جتنے چاہیں باتیں کرو میری جان انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا میں ایک بار جلا بیپ سے ملنا چاہتی ہوں ماما پھر آپ اب جب چاہیں نکاح کرتے ہیں اس نے ابھی بھی کسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے کہا تھا ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا بلکہ بھیگ رہی تھی رابی میری طرف دیکھو بیٹا کیا بات ہے تم اس نے کہا سے خوش نہیں ہونا انہوں نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا اس نے کہا سے کون خوش ہے ماما وہ قرب سے مسکرائی تھی فاطمہ میگم نے نظریں چرائیں تمہیں بھی یہی لگ رہا ہے رابی کہ میں زیادتی کر رہی ہوں انہوں نے بست آواز میں کہا تھا نہیں ماما آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتی ہیں کیا اور یہ جو کچھ بھی سب ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہونا لکھا تھا میری قسمت میں اللہ پاک نے یہی کچھ لکھا ہے تو مجھے یہی ملے گا انسان کی حق میں کیا اچھا ہے یہ انسان خود کبھی نہیں جان سکتا ماما اور میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیا ہیں وہ تو آپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے کچھ برا تو کرے کا نہیں میرے ساتھ ہے نا وہ اٹھ پیٹھی تھی اس نے ان کی تائید چاہی انہوں نے نامان کو سی سے دیکھا تھا وہ واقعی فخر کے قابل تھی اس کا اللہ پر ایمان ایمان ان سب سے کہی زیادہ پختہ تھا آپ خود کو اس سب میں قصوروار نہیں سمجھے ماما اس نے ان کے ازباد میں سال ہرانے پر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے میں لے چلوں گی تمہیں جلا بیپ کے پاس نہیں ماما میں اکیلی جاؤں گی آپ سے بس اجازت چاہتی ہوں اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب میں جلا بیپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے ماما لیکن عذیت سب سے زیادہ انہیں ہی ملی ہے اس نے آنکھیں میچ کر کہا قسمت کے فیصلوں میں قصور کسی کا نہیں ہوتا رابی انہوں نے اسے سمجھانا چاہا نہیں ماما ہر بار قصور قسمت کا بھی نہیں ہوتا وہ کہہ کر رکھی نہیں تھی پیچھے وہ کتنے ہی پل اس کی کہی بات کو سوچتی رہی تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے خالہ بھی نظر آئی تھی اسلام علیکم خالہ بھی اس نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تھا وہ علیکم سلام اب کیوں آئی ہے رابیل بیٹی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی تھی میں جلہ بیپ سے ملنے آئی تھی خالہ اس دن نرم رہج میں کہا تھا وہ جانتی تھی وہ عادتاً تلخ نہیں تھی پر یہاں بات جلہ بیپ کی تھی تو اب تلخ ہونا تو بہرحال ان کا حق تھا زندہ ہے ابھی وہ بیٹا وہ مزید تلخ ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آکے بھیگ رہی تھی ان کی بات پر اس نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا میں قصور وار ہوں خالہ مجھے جو چاہیں کہہ لے مگر اس طرح کی باتیں نہیں کریں میں کیا کروں بیٹا بیٹا کہتی ہی نہیں ہوں دل سے مانتی بھی ہوں اسے برسو بعد اس نے مسکرانا سیکھا تھا سارا سارا دن تصویریں بناتا گنگناتا رہتا تھا مگر اس کی خوشیوں کی مددت تو بہت مختصر نکلی رابیل جانتی ہو کل اس کے کمرے سے پوری رات رونے کی آواز آتی رہی ہے میں پوری رات اس کے کمرے کے باہرے سے پکارتی رہی مگر کل اس نے اپنی خالہ بھی کی آواز نہیں سنی اس نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکھی صبح گئی تھی میں اس کے کمرے میں نیچے کارپٹ پر بے سدھ پڑا ہوا تھا جانتی ہو مسلسل کیا کہہ رہا تھا اس کا دل کیا چیخ چیخ کر کہے ہاں جانتی ہو مجھے پکار رہا تھا مجھے بلا رہا تھا اپنے دل کا گلہ گھوٹ کر اس نے نفی میں گردن ہلائی ایک ہی بات بار بار دہر آ رہا تھا رابیل ایسا نہیں کر سکتی آو تمہیں چھوڑ آؤ اس کے کمرے تک ملنے آئی ہو تو ملتی جاؤ وہ ان کی تقلیت میں ان کے پیچھے چل دی تھی خالہ بھی اس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ ششو پنج میں مبتلا اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی وہ کمرے میں اندھیرہ کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا ایک رات نہیں اسے توڑ دیا تھا جسم بخار سے پھنک رہا تھا وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی جلا بیپ نے باقور اسے دیکھا بلیک کمیز و شلوار میں محرون شال اپنے گرد لپیٹے و رابیل تھی اس نے مسکرا کر اسے دیکھا وہ اس کے مزید قریب آ رہی تھی اس کی مسکراہت مزید گہری ہو گئی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی میری قسمت میں تو نہیں ہے اب پھر خیالوں میں اس طرح آ کر کیوں ترپا رہی ہے پیاری لڑکی رابیل نے بامشکل اپنی سسکی روکھی وہ اسے خیال تصور کر رہا تھا جلا بیپ وہ سسکی تھی جلا بیپ جھٹکے سوک بیٹھا رابیل آپ یہاں آپ سچ میں ہیں وہ باکھ لاغر اٹھا تھا رابیل نے نہ مانکوں سے اسے دیکھا آپ کو اتنی دفعہ یہاں اس طرح دیکھا ہے کہ آپ سچ میں سامنے آئی ہیں تو ابھی خیال ہی لگا وہ شرمندہ سے لہجے میں گہ رہا تھا رابیل نے بغور اس کی جانب دیکھا وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا بیٹھے نہ رابیل اس نے بیٹھ کے سامنے رکھی چیر پڑ اشارہ کیا تھا وہ خاموشی سے بیٹھ گئی آپ کچھ نہیں بھی کہتی ہے نا جب بھی میں سن لیتا ہوں رابیل تو آج تو آپ کہنے آئی ہے نا آج تو سننا میرا فرض بن گیا ہے رابیل نے ہم آنکوں سے اسے دیکھتے بہ مشکل اپنی سسکی روکی تھی کیا تھا وہ شخص اس کے سامنے سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ جانتی تھی وہ یہ بھی جانتا ہو گیا کہ وہ کیا کہنے آئی ہے کہنے کی حمت نہیں ہے مجھ میں اس نے روندھی آواز میں کہا تھا اپنے آنسوں کو روکے نہیں رابیل انہیں بھی جانے دیں یہاں میرے پاس میرے سامنے یقین کریں مجھے اپنا آپ موت پر لگنے لگے گا اس نے اپنے مخصوص دھیمے لہج میں کہا تھا آپ نے کہا میرے آنسوں آپ کو عذیت دیتے ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں نہیں رو ہوں جلا بیب لیکن میری پوری کوشش کے باوجود بھی میری ذات آپ کی عذیت کا باعث بن رہی ہے وہ بوری طرح سسکی تھی آپ کے ذات میرے لئے کبھی عذیت کا باعث نہیں بن سکتی بیاری لڑکی آپ سے جدائی تکلیف تھے ضرور ہے مگر آپ کے ذات میرے لئے عذیت کا باعث نہیں ہے آپ میرے پاس نہ رہیں جب بھی نہیں اس نے اس کی طرف دیکھتے زب سے کہا تھا ذات ہی اس کے سامنے بیٹ پر بیٹھا تھا میں ماما سے بہت محبت کرتی ہوں جلا بیب جانتا ہوں وہ کرب سے مسکرہ تھا میرا خدا گواہ ہے ان چار سالوں میں کوئی ایسی رات نہیں گئی جس میں میں نے آپ کو اللہ سے نہیں مانگا ہو جلا بیب مگر اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا سبر کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے جلا بیب اور محبت کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ نے مجھے بتایا ہے مگر جو محبت میں عرش اور ماما سے کرتی ہوں وہ اس محبت پر حاوی ہے جلا بیب وہ محبت ہماری محبت سے بہت مضبوط ہے شاید شاید اس لیے کہ ہماری محبت اللہ کو پسند نہیں آئی جلا بیب غیر محرم کی محبت کو اللہ پسند نہیں کرتا نا کمرے میں اس کی سسکی گونجی تھی میں نے سنا تھا محبت ہمیشہ خراج مانگتی ہے پر کیا اس خراج میں کسی کی زندگی لے لیتی ہے یہ اب پتہ جلا ہے دو آنسوں چادر میں کہیں جذب ہوئے تھے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے رابیل آنٹی سے بھی نہیں ہر ماہ یہی کرے گی مجھے اپنی تقدیر سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ تقدیر سے شکایت مطلب تقدیر لکھنے والے سے شکایت ہاں مگر تکلیف تھے ضرور ہے وہ اس کی آواز میں نمی بہ آسانی محسوس کر سکتی تھی مگر یہ جو دل ہے نا یہ نہیں مان رہا چیخ رہا ہے رابیل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے رابیل حدیث چاہیے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا رابیل نے اپنی سسکی روکھی وہ اس کے سامنے بکھر رہا تھا وہ ٹھکڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر اور روک جائیں رابیل مجھے محسوس تو کر لینے دے کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں رابیل نے اپنی آسوں بھری نظریں اس کی جانب اٹھائی تھی اور یہ نظریں اٹھانا ہی جلا بیب زوار کو لے ڈوبا تھا ایک لمحے کے لئے اس کے نظریں رابیل کی بھیگی نظروں سے ملی تھی جانتا ہے اشر انہوں نے کبھی نظریں اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا اور اچھا ہی کیا نہیں دیکھا کیونکہ جس دن انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ لیا نا میں ان کے سہر سے کبھی ازاد نہیں ہو پاؤں گا پھر کبھی اس کی اپنی آواز اس کے سمہاتوں سے ڈکرائی تھی اسے با مشکل اپنی نظریں اس کی لڑکتی پلکوں سے ہٹائی تھی جائے رابیل خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جائیں بیس رابیل نے حیرت سے اسے دیکھا اللہ حافظ جلا بیب رابیل کی آواز کے ساتھ اس بار ان دونوں کی سسکی کمرے میں گنجی تھی وہ رکھی نہیں تھی باگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی اور پھر گاڑی کے پاس آ کر ہی رکھی تھی وہ چلی گئی تھی کمرے سے بھی اس کی زندگی سے بھی مگر جاتے جاتے جلا بیب زوار کو اپنے سہر میں قید کر گئی تھی اور قیدی تو رابیل حدید بھی تھی اس کی محبت کی قیدی اور قیدی کب بلا معافظہ رہا ہوا کرتے ہیں تقدیر نے بھی ان سے بہت بڑا معافظہ لیا تھا اس عشق کا جس کی ممانعت تھی اس قید کا جس میں جانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے رابیل کتنا گرب تھا اس کی آواز میں اس نے سر گاڑی کی پوشت سے لگایا تھا دو آنسوں اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے مجھے معاف کرتے جلا بیب وہ سس کی تھی وہ جس وقت گھر میں داخل ہوئی لاؤنج خالی تھا وہ خدا کا شکر ادا کرتی سیدھا اپنے کمرے میں آئی چہرہ آنسوں سے تر تھا کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلے گئی تھی جس شخص سے میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی وہ شخص میرے سامنے بکھر رہا تھا میں کچھ نہیں کر سکی عرش تم ہوتی تو مجھے دو تھپر لگا کر کہتی محبت کرنے والوں کو کوئی ایسے رولاتا ہے کیا دیکھو نارش محبت کرنے والے ہی تو روتے ہیں عرش بہت روتے ہیں وہ خود بھی تو بکھر رہی تھی ماما اس نے فرشتے کی آواز سنی تھی جو اسے پکارتی ہوئی بیٹ سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی وہ سارت سے اٹھی فرشتے میری جان گر جاؤ گی تم اسے بیٹ پر بٹھاتی وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی ماما فرشتے فرشتے نے اس کے شہرے کے جانب ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا فرشتے جانتی ہے انہیں بہت پیار کرتی ہے فرشتے سے اس نے اس کے انداز میں سے پکارا تھا جواباً وہ کھل کھلائی تھی اس نے جلدی سے اپنے آنسوں صاف کیے آجائے بھئیہ نہ جاتے ہوئے پیس کی آواز میں نمی کھلی تم روئی ہو اس نے بغاہر اس کے چہرے کے جانب دیکھا تھا جو زبط کی کوششوں میں سرخ ہو رہا تھا نہیں بھئیہ میں نہیں روئی وہ بس رات میں نیند پوری نہیں ہوئی نا تو شاید اس نے آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کی ٹھیک کہہ رہی ہو ایسا ہی ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ پر بیٹھ کیا تھا جی اس کی جانب سے یہ کلبزی جواب آیا تھا تم جلہ بیپ کی طرف گئی تھی اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا رابی تم سچ میں یہ کرنا چاہ رہی ہو وہ اب بھی بے یقین تھا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے رابی میں نے دیکھا ہے جانتی ہو پچھلے چار سالوں سے اس نے ایک بھی پینٹنگ ایکزیبیشن میں نہیں دی ہے وہ صرف تمہاری پینٹنگ بناتا ہے رابی اس کا کمرہ تمہاری پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے وہ شخص جو پچھلے چار سالوں سے تمہیں اتنی شدت سے چاہ رہا ہے تم کیسے کر سکتی ہو اس کے ساتھ ایسا جب نئی محبتیں پرانی محبتوں کے مقابل آ جائیں تو اکثر ہار جاتی ہیں بھائیہ دبت کے باوجود دو آنسو اس کی ہاتھیلی پر گرے تھے جنہیں اس نے ہاتھ کی پشت سے بے درتی سر اگر ڈالا تھا تمہیں کیا لگتا ہے یہ اتنی بڑی قربانی دے کر کونسا فرض دبا رہی ہو تم یہ جو اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہونا اس کا بھی حساب ہوگا تم سے سمجھی تمہیں کیا لگتا ہے جلا بیپ کو بھول کر انصر کے ساتھ رہ پاؤ گی تم اس نے اسے جنجوڑتے ہوئے کہا تھا تو اور کیا چاہتے ہیں آپ خود کو اور جلا بیپ کو عذیت سے بچانے کے لیے اس معصوم پر ظلم کر دوں میں جانتے ہیں اس نے پہلا لفظ کیا کہا ہے ممہ کہا اس نے میرا خدا گواہ ہے عشر بھئیہ میں نے کبھی اسے یہ لفظ نہیں سکھایا اس نے آنی نہیں کہا مجھے اس نے بابا بھی نہیں کہا انصر بھئیہ کو اس نے ماما کہا بھئیہ اس نے مجھے کہا یہ لفظ آپ جانتے ہیں فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے یہ لفظ کہا تھا وہ جو اتنی دیر سے ضبط کر رہی تھی اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رہی تھی اس نے شدت سے روتے ہوئے کہا تھا آنسوں تواتر سے اس کا چہرہ بھی گھو رہے تھے رابی میرا بچہ اس نے تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لکھایا تھا وہ پہلے ہی بکھر رہی تھی سہارا ملنے پر اور شدت سے رونے لگی بس اب فیصلہ لے رہی ہو لے ہی لیا ہے تو یوں تڑپ رہی کیوں ہو اس نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تھی کل نکاح ہے جانتی ہونا اس نے نرمی سے اسے خود سے الک کیا تھا جی اس نے ضبط سے آنکھیں میچیں کتنی تلخہ حقیقت تھی ہے اب جب فیصلہ لے لیا ہے تو خود کو مضبوط بناو رابی جی بھائیہ اس نے فرشت کو خود سے قریب کیا مجبوریاں اکثر فتح کر لیتی ہیں محبتیں ہار جایا کرتی ہیں آج اس کا نکاح تھا ڈیپ ریٹ لہنگے میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیر پر بیٹھی تھی یہ ہو گئی ہماری دلہن تیار سمر نے اس کا ڈوبٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا میں رابیل کو پہچان جاتا ہوں میں رابیل کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا ہوں سالوں پہلے سنی ایک آواز اس کے کانوں میں گوجی تھی پھر تو یہ رنگ میں آپ کو ہماری شادی کے بعد خود ہی پہناوں گا ڈیئر فیوچر وائف بے اختیار نظریں ٹیبل پر رکھے میں خملے ڈبے پر گئی تھی رابی کہاں کھو گئی ہو سمر کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی دیکھو تو خود کو کتنی پیاری لگ رہی ہو اس نے بمشکل مسکراتی آئینے میں اپنا اکس دیکھا تھا آپ بیکار اتنی محنت کر رہی ہیں بھابی تیار تو دلہنوں کو کیا جاتا ہے تو کیا تم دلہن نہیں ہو رابی یہ تمہاری زندگی کا بہت اہم دن ہے سمجھ رہی ہونا میری بات اس نے خف کیسے سے دیکھا تھا جی بھابی میں سمجھ رہی ہوں جو آپ سمجھانا چاہ رہی ہیں وہ کرب سے مسکرائی تھی سمجھ نے افسوس سے اس لڑکی کو دیکھا تھا ارش اندر آتی فاطمہ بیگم کے قدم تھام گئے تھے وہ ریٹ کلر اور میک اپ میں بالکل ارشی تو لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی وہ خود کو سنبھالتی اندر آئی تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ماما اس نے نظریں اٹھائی تھی کیا کچھ نہیں اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی گرچیاں بیچھڑ جانے کا کرب نکاح خواہ آ رہے ہیں انہوں نے نظریں چرائی تھی سمجھ نے اسے چادر پہنا کر گھنگڑ نکال دیا تھوڑی دیر میں اسے اس کے وجود کے مالک کے پہلوں میں بٹھا دیا گیا تھا رابیل جل عبیب کتنا پیارہ لگتا ہے نہ میرا نام اس طرح ہانسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کا چہرہ بھی ہو گئے تھے رابیل حدید یزدانی ولد حدید یزدانی آپ کا نکاح انسری یزدانی ولد جعوید یزدانی سے کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے قاضی کی آواز اس کے سماعت سے ڈکرائی تھی اپنے سارے آنسو میرے پاس بہہ جانے دیرہ رابیل مجھے اپنا آپ مہت بڑھ لگنے لگے گا اسے لگا اس کا دل اب پھٹ جائے گا اس نے فادمہ بیگم کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کیا تھا قبول ہے دل میں اٹھتے شور کا گلہ گھوٹ کر اس نے کہا تھا آنسو کی روانی ویمجید تیزی آئی تھی مبارک سلامت کا شور بلند ہوا تھا ایک شور اس کے اندر بھی تو اٹھا تھا دل نے بہت زور سے چیخنا چاہا تھا اور اس شور کا اس نے بہت بے دردی سے گلہ گھونڈ دیا تھا سب کے گمرے سے نکلنے کے بعد اشر اس کے قریب آیا تھا مبارک کو گڑیا گنگٹ کا چادر اس پر ہٹا کر وہ افسردگی سے مسکرایا تھا جواباً وہ اس سے لپٹ کر تڑپ کر روئی تھی اشر نے اسے خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی وہ چاہتا تھا وہ کھل کر اپنے اندر کی پھڑاس نکال لیں آج یہ دل بھر کے ماتم کر لو اپنی محبت کے مرنے کا کیونکہ اب اسے سوچنا بھی انسر کے حق میں بے مانی ہو جائے گی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا رابیل مر گئی بھئی محبت نہیں مری اس کے ذینے سے سر اٹھا کر اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا اشر اپنے آنسو روک نہیں سکا تھا آپ کیوں رو رہے ہیں بھئی آپ کی گڑیا تو زندہ ہے ماما کی بیٹی بھی زندہ ہے عرش کی رابی بھی زندہ ہے جلا بیپ کی رابیل مر گئی ہے رابی زندہ ہے رابیل مر گئی بھئی وہ ہچکیوں سے روئی تھی رابی بھئی